ماشاءاللہ دیکھئے میں کوئی مقرر نہیں ہوں ایک تعلیب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں تعلیب مقدوم اشب مشن کی حیثیت سے آپ کے سامنے آیا ہوں اور یہ میرا وجدان کہتا ہے یہ میرا دل کہتا ہے کہ مقدوم اشب مشن کا ہر ایک تعلیب علم جہاں جائیں گا وہاں علم باتے گا جس علاقے میں جائے گا وہاں علم ضرور باتے گا تو کچھ دیر کے لیے میرے ساتھ آپ لوگ جڑ جائیے تاکہ آپ یہاں پہ آئے ہیں تو کچھ سیکھ کے بھی جائے ہے نا پہلے چند اشار سوالی بن کے آتے ہیں سوالی سوالی بن کے آتے ہیں اور مرادے لے کے جاتے ہیں سوالی بن کے آتے ہیں مرادے لے کے جاتے ہیں یہ وہ در ہے جہاں بگڑے مقدر جگ مگاتے ہیں مگاتے ہیں اور فدا ہوں میں فدا ہوں میں اشرف الولیہ پر فدا ہوں میں تاج الولیہ پر گر ہی نہیں سکتا وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب دگ مگاتے ہیں وہ بڑھ کر تھام لیتے ہیں قدم جب دگ مگاتے ہیں اے عزت کے طلبگارو یہ دربار اشرف ہیں اے عزت کے طلبگارو یہ دربار اشرف ہیں یہاں شہنشاہِ زمہ بھی جھاڑوں لگاتے ہیں یہاں شہنشاہِ زمہ بھی جھاڑوں لگاتے ہیں اور ایک شیر اور ہے جو میرے دل کے بہت زیادہ کریے بہت زیادہ چاہیں گے تھوڑا بولنا پڑھیں گا آپ لوگوں کو میرے ساتھ یہ ایسا شیر ہے کہ ہر عاشق طرف اٹھیں گا ہر عاشق کہ پہلے میں پہلے میں مجھ کلوں میں تھا پہلے میں مشکلوں میں تھا اب مشکلے مشکلوں میں پہلے میں مشکلوں میں تھا اب مشکلے مشکلوں میں ہیں کیسے بدلہ یہ منظر یا علی کے ماشاءاللہ پہلے میں مشکلوں میں تھا اب مشکلے مشکلوں میں ہیں کیسے بدلہ یہ منظر یا علی کے ہم سب علی والے ہیں ہم سب کون ہیں ہم سب سنی ہیں اور ہر سنی علی والا ہے ہر سنی علی والا ہے ارے ہم علی والے ہیں خدا کی قسم بڑے نصیب والے ہیں ہم علی والے ہیں خدا کی قسم بڑے نصیب والے ہیں کچھ دیر کے لیے میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں آپ لوگ یہاں آئے ہیں اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سب اہل سنت وال جماعت سے وابستہ رہتے ہیں وابستگی رکھتے ہیں اگر کوئی ہم سے ہمارا عقیدہ پوچھ لے تو ہم کیا اسے بیان کر پائیں گے بولیے نا بھائی کہ اگر کوئی آپ سے کوئی آپ کا عقیدہ پوچھے تو کیا آپ جواب دے پائیں گے آج آپ یہاں مقدوم اشب مشن میں آئے ہیں یہاں تے میں آئے مقدوم اشب مشن کے ایک عقیدہ سیکھ کے جائیے کہ جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں ایک بار ہاتھ اٹھا کے تمام مجموعہ کہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں جب آپ یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کریں گے کہ جیسے میرے سرکار ہیں دونتو دھرمت کیجئے ادھر ہی کیجئے ادھر ہی سے سب کچھ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی ہو جب آپ یہ عقیدہ بیان کرنا شروع کریں گے تو کچھ بدبخت لوگ آئیں گے آپ کے آپ سے پوچھیں گے کی میا یہ عقیدہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں یہ سب مانتے ہیں آپ لوگ جب آپ اپنا یہ عقیدہ بڑھ چڑھ کے اعلان کرنے لگیں گے تو کچھ لوگ آپ کے پاس آئیں گے پوچھیں گے کی میا یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے بیان کی ہے ان سے ان کا عقیدہ پوچھو تو کہیں گے کہ ہم بھی مانتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں مانتے ہیں کہ حضور ہمارے حضور جیسا کوئی نہیں وہ کہیں گے کہ جیسے ہم ہیں ویسے ہمارے حضور کہ حضور کے بھی دو آنکھ ہیں ہماری بھی دو آنکھ ہیں حضور بھی خاتے ہیں ہم بھی خاتے ہیں حضور بھی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں ہم نہیں مانتے کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی ہے اور جب ان سے ان کا عقیدہ پوچھو تو بیان کریں کہ ہم نے اپنی اپنا یہ عقیدہ قرآن پاک سے اخص کیا فرمائیں گے کہ اللہ سفارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا اُلْ اِنَّمَا عَنَا بَشْرُمْ مِشْلُكُمْ يُوحَا اِلَيَّا اِنَّمَا اِلَىٰ هُكُمْ اِلَىٰ هُمْ وَاحِدُ کہ اے میرے محبوب تم کہہ دو کہ تم ان کے مثل ہو اے میرے محبوب تم کہہ دو کہ تم ان کے مثل ہو الحمدللہ اہلِ سنت والجماعت قبی عقیدہ ایسی آیت سے اخص کیا جائے حافظ ابن قصیر یہ ہمارے نہیں ہیں غیر مقللدوں کے امام ہیں وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں قُل تھوڑا شان بیڑی آئے ماں پہ شان بیڑی آئے ماں پہ ایک خوضہ میری طرف توجہ کریں کچھ سیکھ کے اسیکھ کے جائیں آنسا حافظ ابن قصیر حیث آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں قُل یا ایوہ الرسول قُل سے مراد اے میرے محبوب لِحَا اُلَائِ الْمُشْرِقِينَ لِحَا اُلَائِ الْمُشْرِقِينَ ان تمام مشرِقینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح اے میرے محبوب تم ان تمام مشرِقینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح نبی جب مشرِقینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں لیکن جب صحابہ کو دیکھتے ہیں تو بخاری شریف میں موجود ہے ایو کم مسلی کون ہے تم میں جو میری طرح ہے مشرِقینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں صحابہ اکرام کو دیکھتے ہیں تو مسلم شریف میں موجود ہے سحابہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں وجہ کیا ہے تحقیق کرو پتا چلے گا کہ ایک زمانے میں ابو جہل نے بھی نبی کو دیکھ کے انکار کیا تھا نبی کو دیکھ کے ابو جہل نے بھی انکار کیا تھا تو آج تک ابو جہل کی اولادیں یہی کہہ رہی ہیں کہ حضور ہماری طرح نہیں ہے اور صحابہ کے ماننے والے یہی کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں